جو بھی مومنین و مومنات کسی بھی ذہنی اور جسمانی پریشانی میں ہیں میں ان سب کے لیے اس کلام میں دعا کر رہا ہوں اور آپ خدا کے حضور حاضر نازیز جان کے آپ کی توجہ کا طالب ہوں کہ جب ڈالنے والا کسی جھولی میں کچھ ڈالنا چاہتا ہے اور آپ کی جھولی ہماری جھولی پھیلی ہی نہ ہو تو ڈالنے والا وہ مراد ڈالے گا کہاں تو لہٰذا جھولی بہلانے سے مراد توجہ ہے برائے خشن دیوی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ بابا زبلن صلوات اللہ اللہ حمد صلی اللہ حمد محمد مولانا عالمقامو مولانا فیروزیر عبدی صاحب کے سابزادے مولانا حبیب عبدی صاحب بہت اچھا موضوع ان کا اور انشاءاللہ اسی موضوع سے متاثر رہوں گا میں کوشش رہے گی کہ میں سب کو پیش کروں نعرہ صلوات اللہ حمد صلی اللہ حمد رحمانی ہے مولا رحمانی ہے مولا رحمانی ہے مولا رحمانی ہے مولا سب کے لئے دعا کریں مل کے بولیں رحمانی ہے مولا رحمانی ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمانی ہے مولا رحمانی ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمانی ہے مولا رحمانی ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمانی ہے مولا رحمانی ہے مولا بندہ ہوں رحمانی ہے مولا بندہ ہوں رحمانی ہے مولا بندہ ہوں تیرا ہر شخص کے دل کی بات کر رہا ہوں سب رحمانی ہے مولا کہ بندہ ہوں تیرا ہم کی میرے تجھ کو خبر ہے ہر دم میرے مولا تیری رحمت پہ نظر ہے میں نے بھی جھکایا اسی دہلیز پہ سر ہے مولا تیرے محبوب کی بیٹی کا جو در ہے اس در کا تجھ میری لبی دربان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمانی ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمانی ہے مولا مولا بندہ جو گناہگار ہے رحمانی ہے مولا در چھوڑ کے تیرا کہاں بندہ تیرا جائے در چھوڑ کے تیرا کہتے ہیں کہ اگر تیر برسانے والا خدا ہو تمام تیر اس کی طرف سے آ رہے ہوں تو بھاگنے والا جائے گا کہاں تو جواب یہ دیا کسی بزرگ نے کہ بھائی اللہ ہی کی طرف جائے گا کہ جب ماں بچے کو ڈانٹی ہے تو بچہ ماں کو ہی لپڑتا ہے پیش کر رہا ہوں کہ در چھوڑ کے تیرا کہاں بندہ تیرا جائے دربار میں تیرے ہوں کھڑا سر کو جھکائے آسی تیرا احسان بھلا کیسے بھلائے تو نے زمانے سے میرے عیب چھپائے مخلوق پہ تو کتنا مہربان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا مولا مجھے رہبر جو عطا تو نے کیے ہیں سورج سے بھی روشن وہ تیرے چودہ دیئے ہیں مولا مجھے رہبر جو عطا تو نے کیے ہیں سورج سے بھی روشن وہ تیرے چودہ دیئے ہیں مولا جو صدا تیری رضا بن کے جیئے ہیں معصوم وہ کافی میری بخشش کے لیے ہیں انمول تیرا انمول تیرا مجھ پہ یہ ایسا آنے ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندہ مل کے بولیں پتہ نہیں اللہ کو کیا پسند آجائے اس وقت مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے سائے میں ملی سائے میں ملی جس کے مریضوں کو شفا ہے اللہ کے وسیلے کی بات کر رہا ہوں وسیلہ ذہن میں رہے سائے میں ملی جس کے مریضوں کو شفا ہے مولا وہ علم پاک میرے گھر میں سجا ہے سائے میں ملی جس کے مریضوں کو شفا ہے مولا وہ علم پاک میرے گھر پہ سجا ہے اکسیر مجھے اس کے پھرہرے کی ہوا ہے لا ریب یہ پرچم تیری رحمت کی رضا ہے پرچم یہ میرے درد کا درمان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا ہوتوں پہ میرے آل پیمبر کی سنا ہے اب آپ سب کی بات کر رہا ہوں آپ کس کی دعا یہ پیش کر رہا ہوں کہ ہوتوں پہ میرے آل پیمبر کی سنا ہے شامل میرے اس خون میں حیدر کی ولا ہے شبیر کی اس دل میں بچھی فرشِ عزا ہے سینے پہ میرے تمغہِ مادم بھی سجا ہے بخشش کا میرے بخشش کا میرے پاس یہ سامان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا ہاں لاسٹ یئر میں نے کلام پڑھا کہ میں کربلا میں کھڑا ہوں لباسِ صوب میں ہوں اور واقعی مولا نے مجھے کربلا میں بلائیا اور روزِ عاشور میں مولا حسین کے روزے کے سامنے کھڑا ہوا تھا یہ میں کہہ رہا ہوں یہ میرا استطلال ہے یہ میری دلیل ہے جس شہر کا بھی انسان ہوں جب کربلا جاتا ہے تو اس کا لگتا ہے کہ میں اپنے ہی مہلے میں ہوں اور اپنے ہی گھر میں ہوں یہی ترنب کی ایک پہچان ہے مولا آپ کو کربلا بلائیں اور عاشور کے دن آپ جائیں تو میرا یہ بند یاد رکھئے گا ہوتا ہے کرم سب پہ یہ وہ کرب و بلا ہے ماحول نے اوڑی ہوئی عشقوں کی ردا ہے ہر زرڑے میں خوشبو شہیدان وفا ہے پرغم بڑی شبیر کے روزے کی فضا ہے یہ کرب و بلا ہی میری پہچان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا ہوتا ہے کرم ہوتا ہے کرم سب پہ یہ وہ کرب و بلا ہے ماحول نے اوڑی ہوئی عشقوں کی ردا ہے ہر زرے میں خوشبو شہیدان وفا ہے پرغم بڑی شبیر کے روزے کی فضا ہے یہ کرب و بلا ہی میری پہچان ہے مولا بندہ تو گناہ مل کے بولیئے اے مان ہے مولا بندہ خدا کی قسم یہ بولے اللہ جالے مولا تو کیا بات آپ کی پسند آرہی ہے بولو بولو میرے اور اس وقت یہ دو بند جو میں پڑھ رہا ہوں خاص طور سے اللہ کے خاص اللہ کے خاص وسیلے کی بات کرنا ہوں اللہ کی بات نہیں کرنا ہوں اللہ کے وسیلے کی بات کرنا ہوں کسی غم میں ہو کسی پریشانی ہو جس بیمار نے مجھے شفا کی دعا کے لیے کہا ہے محمد صاحب آپ بھی یاد رکھئے گا اب یہ دو بند پڑھ رہا ہوں ذرا سن لیجئے گا وہ تیرا علی جو تیرے محبوب کا پیارا معبود جسے تُو نے کعبے میں اتارا مشکل میں بنا جو تیرے نبیوں کا سہارا میں نے بھی کڑے وقت میں اس کو ہے پکارا میں نے بھی کڑے وقت میں اس کو ہے پکارا مشکل وہی کرتا میری آسان ہے مولا بندہ تو گناہگار آخری بند پیش کر رہا ہوں اب جس کے جل میں جو دعا ہو سنو کل میں نے کسی کے لیے دعا کی تھی کل کسی کے لیے دعا کی تھی بیٹی آئیس یو میں ہے کسی کی بہن بیمار ہے کسی کی ماں بیمار ہے کوئی اپنی پریشانی ہو مایوس ہے کیوں مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے شہرک سے جو نزدیک ہے تو اس کو بتا دے مایوس ہے کیوں ہے مایوس ہے کیوں ہے رحمت باری سے بتا دے شہرک سے جو نزدیک ہے تو اس کو سنا دے اوروں سے جو کہہ سکتا نہیں اس کو سنا دے اوروں سے جو کہہ سکتا نہیں اس کو سنا دے اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے پھر دیکھ تیرا پھر دیکھ تیرا کتنا نگے بان ہے مولا بندہ تو گناہگار رحمان ہے مولا بندہ تو گناہگار رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کے تعالی تیرے شہرہ معلہ بنہ تو گناہگار رحمان ہے مولا بندہ تو گناہگار رحمان ہے مولا بندہ تو گناہگار رحمان ہے مولا انشاءاللہ میں درخواست کروں گا تمام مومنین و مومنات سے کہ روزانہ اسی بہت تشریف لے کر کے ہیں کہ میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں قبل علی مقام کے خطاب سے پہلے اور ان کی آمنت کے لیے برائے خوشنودی بفات کہ میں تو زیرہ سلام اللہ لے گا خاندان زیرہ سلام اللہ لے گا سیت و سلام کیے کلوں مومنین و مومنان باوازِ بلند سلام اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الولین والآخرین شفیع المذنبین اب الخاسم محمد اللہ 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 برادران ایمانی عزداران ایمام مظلوم تمام حمد بے حد و مطلق پروردگار عالم کے لئے اور بے پناہ درود و سلام رسول سلام اور ان کی پاک و پاکی زہال کے لئے عزتوں کا خالق رب کریم آیت الکرسی میں خود اپنی ہی ولایت کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ ہی ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے وہ انہیں ظلمتوں سے نکال کر نور کی وادیوں میں لے آتا ہے اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کا ولی تاغوت و شیطان ہے جو ان کو نور کی وادیوں سے نکال کر اندھیروں اور ظلمتوں میں غرق کر دیتا ہے رب کریم نہ اپنے رب ہونے پہ فقر کرتا ہے نہ کریم ہونے پہ فقر کرتا ہے نہ رہیم ہونے پہ فقر کرتا ہے نہ رہیمان ہونے پہ فقر کرتا ہے نہ ستار و نیوب ہونے پہ فقر کرتا ہے وہ فقر کرتا ہے تو ولی خدا ہونے پہ فقر کرتا ہے ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے اور قرآن مجید کا موضوع ہی ولایت ہے معصومین سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اصل دین دراصل ولایت ہے ولایت ولایت ولا مولا اولا ان تمام اسطلاحوں کا اور الفاظوں کا جو ریشہ سکن ہے جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ولی اور ولی کا مطلب ہوتا ہے محبت سرپرستی تسلط اقتدار ان مختلف محنوں میں لفظ ولی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں لیکن جو لفظ ولی اور ولایت اور مولا اللہ رسول اور آئمہ تحرین کے لیے استعمال ہوا ہے یہ ولایت عام نہیں ہے ولایت خاص ہے کیونکہ ولایت کی دو خسم ہے ایک ولایت عامہ اور ایک ولایت خاص سا پھر مزید ولایت کی دو خسمیں ہیں ایک منسی ولایت اور ایک مذہبی ولایت ایک پوزیٹیو ولایت اور ایک نگیٹیو ولایت تاغوت شیطان اور جو شیطان کا گروہ ہے اس کی سرپرستی ترک کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا اور اللہ رسول اور اولیاء خدا کی محبت اکتیار کرنے کا حکم دیا گیا یہ ہے پوزیٹیو ولایت پوزیٹیو ولایت اکتیار کرنے کا حکم دیا گیا اور منتی ولایت غلیت نگیٹیو ولایت ترک کرنے کا حکم دیا گیا ولایت کے تین درجیں ولایت مودد ولایت امامت اور ولایت تکوینی جب محمد Wilden имо timeless امامت کا اقتدار لوگوں کے دلوں پر ہو تو اسے کہتے ہیں ولایت مودد جب اقتدار دین کے اوپر ہو تو اسے کہتے ہیں ولایت امامت اور جب اقتدار کائنات کے اوپر ہو تو اسے کہتے ہیں ولایت تکمینیہ سلامات پردے تو ولایت پروردگارِ عالم کی پردہِ غیب میں چھپی ہوئی تھی اور ہر صاحبِ کمال پر واجب ہے کہ وہ اظہارِ کمال کرے وہ سکدار الہیوب تھا تو اس پر واجب تھا کہ وہ عیبوں کو چھپائے وہ کریم رحیم تھا تو اس پر واجب تھا کہ وہ کرم کرے وہ رحیم و رحمان تھا تو اس پر واجب تھا کہ وہ رحم کرے وہ ولی تھا تو اس پر واجب تھا کہ وہ اپنی فلایت کو ظاہر کرے لیکن اس کی فلایت غیب کے پردوں میں چھپی ہوئی تھی اور اس پر واجب تھا کہ وہ اپنی فلایت کو ظاہر کرے لیکن میرا نقص میرا نقص یہ ہے کہ میں وہاں جا نہیں سکتا اور اس کے کمال کا تخاظہ یہ ہے کہ وہ یہاں پر آ نہیں سکتا اب ولایت کا اظہار ہو تو کیسے ہو ولایت اپنے تجرد کے ساتھ ولایت اپنے اختراق کے ساتھ ولایت اپنے ایبسلوت نیس کے ساتھ منتقل ہو گئی ولایت محمد و آل محمد میں اور اعلان رب ہوا انما وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمِنُ الَّذِينَ يُخِیمُونَ السَّلَاةَ وَيُتُونَ زَكَاةَ وَحُمْرَاكِونَ انما یا حصر کے ساتھ وارد ہوا ہے بس تمہارا ولی اللہ ہے رسول ہے اور وہ مومنین ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے ایمان لائے نہیں ایمان لانے والے اور ہوتے ہیں ایمان کو لے کر آنے والے اور ہوتے ہیں جو ایمان لے کر آ جاتے ہیں وہ بوڑے ہو جاتے ہیں قرآن مجید کی آیتیں انہیں یاد نہیں ہوتی اور جو ایمان لے کر آتے ہیں وہ آگوش پیغمبر میں آکے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکو میں زکاة دیتے ہیں تمہارے ولی بس یہ دینوں ہیں حصر کے ساتھ انما جہاں آ جاتا ہے انما ولیکم اللہ بس تمہارا ولی اللہ ہے رسول ہے اور وہ مومنین ہیں جو حالت رکو میں زکاة دیتے ہیں انما یرود اللہ لعصبہ انکم الرجسا اللہ کا بس یہی ارادہ ہے اور کوئی ارادہ ہی نہیں ہے جاہنم آتا ہے حصر کے ساتھ وارد ہوتا ہے اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کوئی اور ارادہ نہیں ہے تمہارا ولی بس اللہ ہے رسول ہے اور وہ مومنین ہیں کہ جو حالت رکو میں زکاة دیتے ہیں اس کا ترجمہ کہتیا گیا کہ تمہارا ولی اللہ ہے رسول ہے اور وہ امین ہیں کہ جو ایمان لائے جو نماز پڑھتے ہیں رکو بجا لاتے ہیں اور حالت رکو میں زکاة نہیں دیتے بلکہ زکاة دیتے ہیں میں کہوں لدیم سرور صاحب یہاں پر ما شاء اللہ تشریف فرمائے بہت نمازی ہیں بہت متخی ہیں بہت پریزگار ہیں نماز پڑھتے ہیں رکو بھی کرتے ہیں سجدہ بھی کرتے ہیں یہ کوئی لوجک تو نہیں ہوا کیونکہ جو نماز پڑھے گا وہ رکو بھی بجا لائے گا وہ سجدہ بھی کرے گا تو یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے بلکہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ تمہارا ولی بس اللہ ہے رسول ہے اور وہ خاص مومنین ہیں جو حالت رکو میں زکاة دیتے ہیں اس انداز کے ساتھ کہ تاج فلایت اتلاتا ہے سلامات پرد محمد و آل محمد اب ولایت مودد کیا ہے پہلا درجہ ولایت کا ولایت مودد ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے قُلْ لَا عَصَلُكُمْ عَلَيْهَ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْخُرْبَا اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ تمہاری محنتوں کا تمہاری خربانیوں کا کیا صلح دیا جائے سوائے اس کے کہ تمہارے اہلِ بیتِ نبوت سے مودد اختیار کی جائے یہاں پر حکم نہیں دیا ہے مسلمانوں سے اللہ نے سوال کیا ہے کیونکہ حکم دے کے سروں کو جھکایا جاتا ہے سوال کر کے دلوں کو جھکایا جاتا ہے اللہ نے سروں کو نہیں جھکایا دلوں کو جھکایا ہے کہ بتاؤ عجرِ رسالت کیا ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ تیرے اہلِ بیتِ سے مودد اختیار کیے جائے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک مودد ہوتی ہے اور ایک محبت ہوتی ہے محبت جذباتی محبت ہوتی ہے لیکن جب جذباتی محبت کے ساتھ مارفتِ اہلِ بیت شامل ہو جائے اور جب مارفتِ اہلِ بیت کے ساتھ اداعتِ اہلِ بیت شامل ہو جائے تو اس کا استلائی نام ہے مودد اور مودد کو اتنی آسان چیز نہیں ہے ایک آگ کا دریہ ہے اور توپ کے جانا ہے میسم بن کر میسم بن کر سردار و رسن چل کر زبان کھچوا کر گدی سے لپٹوانی پڑتی ہے مودد کو اتنی آسان چیز نہیں ہے میسم بن کے سردار و رسن چڑ جاتا ہے جب جہیں جا کے مودد کا ادنا سا حق ادا ہوتا ہے جب یہ مودد اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو جنو بن جاتی ہے دنیا کہتی ہے مجنو ہے آلِ رسول کہتے ہیں مجنو نہیں ہے بہلول اتانا ہے تو جیسے جیسے انسان کی اتاعت کامل ترین ہوتی چلی جائے گی بشر کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے اور جہاں اتاعت میں فرق آتا چلا جائے گا بشریت کے درجے کھٹتے چلے جائیں گے کسی نے پوچھتا صادق عیال محمد سے فرزند رسول بتائیں کہ سلمانِ محمدی ایمان کے دسوے درجے پر کیوں ہے ابوزرِ غفاری نوے درجے پر کیوں ہے تو میرے مولا نے پلٹ کر جواب دیا تھا کہ اس لیے کیونکہ جب سالموں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی ہے تو ابوزر کا ہاتھ خفضہِ شمشیر پہ پہنچ گیا تھا جبکہ سلمان کی آنکھیں علی کی آنکھوں کو دیکھ کر ان کے حکم کی منتظر تھی یہ ایک وجہ تھی کہ ابوزرِ غفاری جذبات میں آ گئے اور ان کا ہاتھ خفضہِ شمشیر پہ پہنچ گیا اسی جذبات کے نتیجے میں ان کا ایمان کا ایک درجہ کم ہو گیا کہ تجھے حق اس نے دیا کہ معصوم کے حکم کے بینا اپنے ہاتھ کو خفضہِ شمشیر پہ پتا سکے تو اطاعت جتنی کامل ترین ہوتی چلی جائے گی بندگی جتنی کامل ترین ہوتی چلی جائے گی بشر کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے ایک شخص آیا صادق حیالِ محمد کے خدمت میں مولا میں آپ کا شیعہ آپ کا چانے والا آپ کا محب آپ کا جانسار اسی ہزار کوفے کے لوگ اور ان کی بے جائن بے نیان تلوارے آپ کے حکم کی منتظر ہیں مولا اٹھئے چلیے انخلاب پپا کریں اُلڑتے اس ظلم کی نئیہ کو مولا نے مسکرا کے دیکھا تم کون ہو ان اسی ہزار لوگوں کے کہا مولا میں ان کا لیڈر ہوں میں ان کو لیڈ کر رہا ہوں مولا کہتے ہیں اچھا تم ان کے لیڈر ہو تم میرے چانے والے ہو تم میرے محب ہو وہ دیکھ رہے ہو چلتا ہوا تندور جاؤ اس میں جا کے بیٹھ جاؤ وہ شخص کہتا ہے مولا آگ بہت تیز ہے اب مولا وہی جملے دوراتے جاتے ہیں جو اس نے کہے تھے مولا کہتے ہیں محب بیٹھ جا مولا آگ بہت تیز ہے چانے والے بیٹھ جا مولا حرارت بہت تیز ہے اے چانے والے چانسار بیٹھ جا مولا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اے شیعہ بیٹھ جا مولا میرے گھر والوں کا کیا ہوگا اچانک حارون مکی آگئے السلام علیکہ یا فرزند رسول آؤ حارون مکی کہاں سے آ رہے ہو کہاں مولا مکہ سے آ رہا ہوں حارون جلتے ہوئے تندور میں بیٹھ جاؤ بس حارون مکی میں سازو سمان جلتے ہوئے تندور میں بیٹھ گئے اور مولا نے قیامت یہ کی کہ اس تندور کے موں پہ پتھر رکھ دیا اب بتاؤ چانے والے کیا کہہ رہے تھے مولا وہ جل چکا ہوگا جان عصار کیا فرما رہے تھے تم مولا وہ بھن چکا ہوگا کیا کہہ رہے تھے میرے شیعہ مولا وہ کباب بن چکا ہوگا اب بشر کی نظر امامت سے ہٹی اور اس انسان کے انجام پر پہنچ گئی جب ہستے ندامت اس کے لقصاروں پر آٹکے اور اس مت کا آسمان بہت وسی نظر آیا تو بشریت نے آگے پڑھ کر اطرافے جرم کر لیا اب تھکی ہوئی بشریت کی اصلا کے لیے حکمت اور امامت اٹھی امتحان کا آخری ور پلٹا ایک مرتبہ پتھر اٹھایا تو حارون مکی خوران مجید کی تلاوت کر رہے تھے مولا کہتے جب ایسے تین سو تیرہ ہو جائیں گے نا تو آخری اجت سہور فرمائے گا محبت کامل نہیں ہوتی جب تک ولی خدا کی خوشی میں خوش نہ ہو جاؤ جب تک اس کے غم میں غمگین نہ ہو جاؤ جب تک اس کے دوستوں سے دوستی نہ رکھو جب تک اس کے دشمنوں سے دشمنی نہ رکھو محبت کامل نہیں ہوتی دوستی کا نام ہے تولا اور دشمنی کا نام ہے تبرہ دنیا اعتراض کرتی ہے کیا کہ تبرہ کرتے رہتے ہیں ہم نے کہا بھئی تم حج پہ جاتے ہو کہاں جاتے ہیں آپ کسی بھی عالم دین سے بڑے فقی سے پوچھیں کہ حج کیا چیز ہے تو فقی یہ جواب دے گا کہ حج بیت اللہ کا تواف نہیں ہے بلکہ جو صحیح ہے صفا و مروہ کے درمیان اس کا اصل نام ہے حج بیت اللہ کا تواف اصل حج نہیں ہے وہ بھی حج ہے لیکن جو اصل حج ہے کسی بھی بڑے فقی سے پوچھئے گا وہ ہے صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنا تو جو یہ صحیح کی جاتی ہے وہ کیا ہے کاتولہ اور جو یہ کنکھری مارتے ہو یہ کیا ہے کہا تبرہ اور حج کامل نہیں ہوتا جب تک تولہ نہ ہو جائے اور تبرہ نہ ہو جائے سلامات پردے محمد و عالم حمد علامہ فقر الدین رازی اور علامہ زمق شریف بہت بڑے نام ہیں دو اہل سنت بھائیوں کیا جنہاں تفسیر کبیر اور تفسیر کشاف لکھی ہے سب سے وزنی تفسیریں ہیں یہ بھائی لوگوں کی تفسیر کشاف فقر الدین رازی کی تفسیر کبیر اس میں یہ دونوں حضرات حدیث نقل کرتے ہیں رسول اسلام سے مَا مَاتَ اَلَا حُبِ عَلِ مَحَمَّدِمْ شہید مرتا ہے کامل علیمان مرتا ہے اور جو آلِ محمد کی نفرت میں مر جائے وہ نجاست کی موت مرتا ہے کفر کی موت مرتا ہے سلامت پردے محمد و آلِ محمد اور جنت کی خوشبو ہرگز ہرگز نہیں سون سکتا اگر دنیا اور انسانیت علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتی تو پروردگارِ عالم دوزا کو خلقی نہ فرماتا آئمہِ لِبَیت اللہ کے ٹھرائے ہوئے حاکم ہے لا يُدْقُلُ الجنَّة إِلَّا مَنْ عَرَفَهُمْ وَعَرَفَهُ وَلَا يُدْقُلُ النَّارَةِ إِلَّا مَنْ أَنْكَرَحُمْ وَعَنْكَرَهُ آئمہ اللہ کے ٹھرائے ہوئے حاکم ہے جنت میں وہی جائے گا وہ جو ان کو پہچانتا ہو اور وہ اس کو پہچانتے ہو اور دوزاق میں وہی جائے گا جو ان کا انکار کرتا ہو اور وہ اس کا انکار کرتے ہو سلام آت پر دے محمد وحالِ محمد مولا فرماتے ہیں اصولِ کافی میں جابر جان لو اگر کوئی راتوں کو جاگ جاگ کر نمازیں پڑھے تبدی ہوئی دوپیروں میں عمر بھر روزیں رکھتا رہے عمر بھر بیت اللہ کا تباف کرتا رہے اپنا سارا مال جو کہ سونے کے پہاڑوں کی برابر ہو وہ راہِ خدا میں دے دے لیکن ولیِ خدا سے محبت نہیں کرتا اور اس کے حکم کے مطابق عمل نہیں کرتا نہ ہی وہ انسان مسلمان ہے اور نہ ہی وہ جنت کی خوشبو سن سکتا ہے سلام آت پر دے محمد وحالِ محمد ایک حدیث جو آیت اللہ قمینی نے اپنی کتاب چہل حدیث میں نقل کی ہے اصولِ کافی سے کہ راوی کہتا ہے کہ علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی گناہ ضرر نہیں پہچا سکتا اور علی سے نفرت وہ بدی ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں پہچا سکتی لیکن اس کا مطلب یہ ہی نہیں ہے آغا فرماتے ہیں کہ انسان گناہ کرنے لگے بلکہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک انفرادی گناہ اور ایک سماجی گناہ وہ گناہ جو بھشا اور انسان کے درمیان ہیں یہ ہے انڈیویجویل گناہ انفرادی گناہ اور وہ گناہ جو ہم نے کسی دوسرے پر کیے کسی بیوہ کا حق مارا کسی یتیم کا مال چھین لیا یہ دوسروں پر ظلم ہے تو وہ ظلم جو انسان نے اپنی ذات کے اوپر کیا ہے وہ تو معاف ہو جائے گا لیکن وہ گناہ جو انسان نے دوسروں کی ذات پر کیا ہے وہ معاف نہیں ہوگا ورنہ عدالتِ الٰہی سے انخاب ہو جائے گا گناہ دو طرح کے ایک وہ جو انسان اپنی ذات پر کرتا ہے ایک وہ گناہ جو انسان دوسروں کی ذات پر کرتا ہے جو ولیِ خدا کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے اور اس نے دوسروں کی ذات پہ گناہ نہیں کیا ہے وہ جب توبہ کرے گا تو اس کی شفاعت ہو جائے گی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن جس نے دوسروں کی ذات پہ ظلم کیا ہوگا یہ گناہ ہرگز ہرگز معاف نہیں ہو سکتا آئیمہ طاہرین اس کی کبھی شفاعت نہیں کرا سکتے جنہوں نے ظلم غیروں کی ذات پہ کیا ہو ایسا انسان جو توبہ کر لے گا اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا ولیِ خدا کی محبت اس کے دل میں ہوگی جس کے دل میں بھی ولیِ خدا کی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں ایک ایسی نورانیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا اور اگر گناہ سرزک بھی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے اسی لیے مولا نے فرمایا تھا کہ علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی گناہ ضرر نہیں پتا سکتا اور علی سے نفرت وہ بدی ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں پتا سکتا اب قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے حسنات کیا قرآن مجید کی خوبصورت آیت ہے کتنی زبردست آیت ہے آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے مولا سے پوچھا مولا اس آیت کا مطلب کیا ہے ترجمہ سناؤں اس کا سوائے اس کے کہ جس نے توبہ کر لی اور اچھے اچھے امان انجام بجا ترالہ ترہ فاولائے کا بہت توجہ کے ساتھ پوری آمادگی کے ساتھ آخری آدمی تک فاولائے کا ان لوگوں کے لیے اللہ تبدیل کر دے گا سیعاتہم ان کے گناہوں کو حسنات سواب میں اِلَّمَن تَابَوَ عَمِلَ عَمِلًا صَوْلِحًا فاولائے کا یُبَدْدَلَ اللَّهُ سیعاتہم حسنات مولا نے فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ یہ آیت صرف علی کے چاہنے والوں کے لیے وہ لوگ جن کے دلوں میں علی کی بلایت ہے ایسے لوگوں کے ایک علا قطار میں کھڑا کیا جائے گا اور ان کا حساب کتاب کی قبر کسی انسان کو نہیں ہوگی جب یہ لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے تو پروردگارِ عالم کہے گا فرشتوں اس کے گناہوں کو ثوابوں میں تبدیل کر دو اور فرشتے کہیں گے کہ جا تجھے جنت کی بشارت ہو جنت میں چلا جا کیونکہ تُو علی سے محبت کرتا تھا اور فرشتے حیرت کریں گے کہ ایک ایسا بشر ہے جس کے نام آیا مال میں ایک گناہ بھی نہیں ہے سلام آت پردے محمد وعالم حمد اصول کافی میں ہے یہ تفسیر تو علی کی محبت کیا ہے کہ جو نفاق میں اور کفر میں فرق ڈال دیتی ہے رسول سلام نے کہا نماز پڑھو سب نے نماز پڑھی منافق نے بھی مومن نے بھی رسول سلام نے کہا روزہ رکھو سب نے روزہ رکھا مومن نے بھی منافق نے بھی رسول سلام نے کہا بیت اللہ کا تواف کرو سب نے تواف کیا مومن نے بھی منافق نے بھی اب پتہ کیسے چلے مومن اور مومن منافق دونہ نماز پڑھتے ہیں دونوں روزہ رکھتے ہیں دونوں حج کرتے ہیں دونوں زکاة دیتے ہیں دونوں عرقینِ اسلام پہ عمل کرتے ہیں لیکن پہچان کیسے ہو پہچان رسولِ اسلام نے بتائی ولایتِ علی علی سے محبت کرو اب پول کھل گئی یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کون اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے اللہ سے محبت کر وہ سب دعویٰ کرتے ہیں شیطان بھی دعویٰ کرتا تھا کہ میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں بڑی نمازیں پڑھیں بڑی عبادتیں کی اور مقرب ترین فرشتہ ہو گیا مقرب ترین لیکن تھا منافق فرشتوں کی صفوں میں آکے بیٹھ گیا اب اس کے نفاق کا اظہار کیسے ہو تو پروردگارِ عالم نے ایک ایسا حکم دے دیا جو ولیِ خدا سے تعلق رکھتا تھا پروردگارِ عالم نے کہا میرے ولی کو سجدہ کر اب بول کھل گئی کہ اگر سجدہ کر لیتا تو مومن ہوتا اور اگر نہیں کرتا تو منافق ہے تو اب پتہ کیسے چلے کہ یہ مسلمان جو اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ مومن ہے یہ منافق ہے تو رسولِ اسلام نے کہا علی سے محبت کرو اسی لئے تو سلمان اور ابو ذریخ فاری فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمیں پتہ کرنا ہوتا تھا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے علی کا فکر کر دیا کرتے تھے اگر چیرہ پھول کی طرح کھل جاتا تھا تو مومن ہے اور اگر جھلت جاتا تھا منافق ہے سلما ہے سلما ہے جب ولی اہدی کے سلسلے میں خوراسان جا رہے تھے تو آپ کا گزر نیشہ پور سے ہوا ایران کا ایک شہن نیشہ پور اعلان ہو گیا مسلمانوں فرزند رسول کی سباری آ رہی چھبیس ہزار لوگ جس میں چوبیس ہزار مورقین تھے اپنے اپنے قلم اور دوات لے کے آ گئے کہ فرزند رسول آنے والے محسوس ہوتا تھا جمع غفیر کو دیکھ کے کہ جیسے اعلان ہو گیا ہو کہ رسول اسلام بنفس نفیس تشریف لا رہے ہیں لوگوں میں ایک استراب تھا ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ نورِ الٰہی کی تجلی آنے والی ہے ناخے پہ امام آئے ناخے پہ محمل تھی محمل پہ پردہ نصب تھا ابھی پردہ ہٹا نہیں تھا لوگ مسترک تھے کہ ولی خدا کی زیارت ہو جائے فرزند رسول کی زیارت ہو جائے اور یہ وہ روایت ہے کہ جس کو تمام مورقین نے نقل کیا بلا تفریق قوم و ملک چونکہ چوبیس ہزار مورقین قلم اور دوات لے کے موجود تھے پردہ ہٹا اور نورِ الٰہی کی تجلی بے نقاب ہو گئے لوگ مسترب ہونے لگے چیختنے لگے رونے لگے اس وقت تک رونا شریعت محمدی میں بدت نہیں تھا سب لوگ رو رہے تھے نشکور کے فرزند رسول کیوں دیکھ کر کا مولا کوئی حدیث بیان کریں فرزند رسول کوئی روایت بیان کریں اب لبِ اجازِ امامت متحرک ہوئے روایت کیا مجھ سے میرے والد موسیٰ کاظم علیہ السلام نے روایت کیا ہن سے ان کے والد امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت کیا ہن سے ان کے والد امام محمد باقر علیہ السلام نے روایت کیا ہن سے ان کے والد امام زین العابدین علیہ السلام نے روایت کیا ان سے ان کے والد امام حسین علیہ السلام نے روایت کیا ان سے ان کے بھائی امام حسن علیہ السلام روایت کیا ان سے ان کے والد علی ابن عبی طالب علیہ السلام روایت کیا ان سے رسول سلام نے صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان سے روایت کیا جبرائیل امین نے اور جبرائیل امین نے بڑا لوہ محفوظ پر اور لوہ محفوظ پر لکھا قلم نے اور قلم کو حکم دیا رب جلیے پروردگارے عالم نے کہ لکھ لا الہ الا اللہ حسنی ومن تقلا حسنی آمنال منہ العذابی لا الہ الا اللہ ایک مضبوط قلعہ ہے جو بھی اس قلعے میں داخل ہو جائے گا امان پالے گا امام نے یہ حدیث بیان کی اور کچھ دیر کے لیے سکتہ اختیار کیا لا الہ الا اللہ حسنی ومن تقلا حسنی آمنہ منہ العذابی امام نے یہ حدیث بیان کی کہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے کہ جو بھی اس قلعے میں داقل ہو جائے گا امانِ پروردگارِ عالم اس کو نصیب ہوگی لیکن کچھ دیر تک امام نے سکتہ اختیار کیا اس کے بعد حدیث کو مکمل کیا وَشَرْتِهَا وَشَرُوتِهَا وَحَنَا مِنَا شَرُوتِهَا مگر اس کے کچھ شرائط ہے کچھ شرائط ہے اور میں ہم شرائط میں سے ایک شرط ہوں صلوات پرورد محمد وعال محمد یہ تھا وہ نظامِ ولایت جس کا پہلا درجہ ولایتِ مودد جس کا دوسرا درجہ ولایتِ امامت میں یہ تمہید روز بیان کروں گا تاکہ میرے نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہم جو ہمارا طرح امتیاز ہے وہ ہے نظامِ ولایت اللہ کی ولایت رسولِ السلام کی ولایت اور آئمہ تاہرین کی ولایت اور مولا فرماتے ہیں کہ اصل دین ولایت ہے اور جیسے میں نے ارز کیا قرآنِ مجید کا موضوع ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے ہر بک کا ایک ٹاپک ہوتا ہے اور جو یہ الہی کتاب ہے اس کا ٹاپک ہی ولایت ہے تو یہ ذہن نشین ہو جائے کہ ولایت کے کتنے درجات ہیں اور کتنی خسمیں ہیں جو ہمارے دین کے بنیاد ہیں ولایت کے تین درجات ہیں ولایت مودد ولایت امامت ولایت تکوینیہ ولایت مودد کہ ہم اہلِ بیتِ نبوت سے محبت کریں بلکہ ان کی مودد اختیار کریں ولایت امامت یعنی صفیہ نہیں ہے کہ ان کی شان یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے ان کی مودد اختیار کی جائے نہیں بلکہ اس سے آگے ان کا درجہ ہے اور درجہ یہ ہے کہ ان سے شریعت کو حاصل کیا جائے حدیثیں ان سے لی جائیں شریعت کے لیے کسی اور سے رجوع نہ کیا جائے ایسا نہیں ہے کہ محبت کا دعویٰ کریں ہم آلِ رسول سے اور کسی اور سے لینے لگے شریعت جو خود امام کا سٹوڈنٹ رہا ہو سلامات پردے محمد و آلِ محمد بہت سارے فرقے ہیں مسلمانوں میں جشتیہ فرقہ نظامیہ فرقہ قلندریہ فرقہ یہ فرقے وہ ہیں کہ جو مودت اہلِ بیت کے حامل ہیں یہ مودت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد و آلِ محمد سے محبت رکھتے ہیں اور یہ ہمارے دین کے بنیاد ہے لیکن ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ شریعت آلِ رسول سے نہیں لیتے وہ شریعت کسی اور سے لیتے ہیں لیکن ہم لوگ شریعت بھی آلِ رسول سے لیتے ہیں اس لیے کیونکہ جو ان کے حکم کے مطابق عمل نہیں کرے گا وہ شرارت تو ہو سکتی ہے شریعت نہیں ہو سکتی ہے توجہ ہے نا کسی نے امام سے سوال کیا امام نے اس کا جواب دیا اس نے پوچھا یہ جواب آپ کی طرف سے تھا یا اللہ کی طرف سے تھا تو تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ اسمت کے محصوم چہرے کی پیشانی پر نفرت کے نقوش اُبھرنے لگے اور آنکھیں غیض و غضب سے سرخ ہو گئی ایک مرتبہ امام کے لب متحرک ہوئے اور امام فرماتے ہیں ہم جو بھی جواب دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ہم جو بھی جواب دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس لیے کیونکہ میرے حدیث میرے والد کی حدیث ہے میرے والد کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے میرے دادا کی حدیث امام حسین کی حدیث ہے امام حسین کی حدیث امام حسن کی حدیث ہے امام حسن کی حدیث مولا کائنات کی حدیث ہے مولا کائنات کی حدیث رسول اسلام کی حدیث ہے رسول اسلام کی حدیث فرمانِ الہی ہے سلوات پردے محمد و آل محمد کی دعوانِ وقت میں گنجائش نہیں رہتی کیا کروں جذبات میں آ جاتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ پوری رات گزر جائے اور ایسی پڑتا رہا اور جب ایسے مومنین مجھ کو مل جائے جو نہ شکر کے سنتے ہیں نہ تھکر کے سنتے ہیں تو جو ولایت اہلِ بیت کو قبول کر لے اس کے عمال قبول ہو جائیں گی اس کا نماز اس کا روزہ اس کے حج اس کے زکاة جب ہی قبول ہے کہ جب وہ ولایت اہلِ بیت کو اختیار کر لے تمام مسلمان کے فرقے اس بات پر متفق ہے کہ جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں وہی جنت میں جائیں گے اور جن کے دلوں میں ان کی مودد نہیں ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سہو سکتے تمام مسلمانوں کی بنیادی کتابوں سے ثابت ہے اور اسی نظامِ ولایت کے تحفظ کے لیے فرزندِ رسول نے مدینہ چھوڑ دیا مدینہ سے گزرے فرزندِ رسول آنکھوں میں آسو تھے مکہ پہنچ گئے کئی مہینِ مکہ میں رہے اٹھارہ آزار خطوط میں آپ کو ملے کہ فرزندِ رسول کوفے میں کوئی نہیں ہے ہماری ہدایت کے لیے آپ فرزندِ رسول ہیں آپ اہلِ بیت کے ایک فرد ہیں ہماری ہدایت کے لیے آ جائیں اگر امام نہ جاتے تو دنیا یہی کہتی کہ یہ لوگ بلاتے رہے امام ان کی ہدایت کے لیے بھی گئے اور وہ امام کیا جو لوگوں گمرا لوگوں کی ہدایت کے لیے نہ پہنچے لیکن یاد رکھئے گا کہ اٹھارہ ہزار خطوط امام کو مکہ میں ملے امام نے حضرتِ مسلم کو روانہ کر دیا کہ جاؤ دیکھ کیا اس صورتحال کیا یہ خطوط مسلمان میں نے بڑے بڑے علماء کرام کو دیکھا ٹی وی پر تخریر کر رہے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ میں خطوط ملے تاریخ میں انہوں نے نہیں پڑھی کہ کم سے کم تاریخ یہ پڑھ لئے تھے کہ مدینہ میں خطوط نہیں ملے خطوط ملے ہیں مکہ میں مکہ میں اٹھارہ حضور خطوط ملے تو یہ شیعوں کے خطوط نہیں تھے یاد رکھئے گا کوفہ کبھی شیعوں کی بستی نہیں رہی کوفہ کے لوگ وہ تھے جو امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے ایک قط میں آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ کسی نے لکھا ہو کہ آپ حجتِ خدا ہیں آپ ولیِ خدا ہیں آپ کی اطاعت ہم پر واجب ہے آپ منسوس مناللہ ہیں نہیں خاص گروشیوں کا جو تھا وہ حاکمِ شام کے بیس سالہ دور میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا گینے چونے شیعہ بچے تھے جو امامتِ اہلِ بیت کا یقین اپنے دل کی گہرائیوں میں رکھتے تھے یہ بہت تھوڑے لوگ تھے جو کوفے میں موجود تھے جیسے حبیب بنِ مزاہی مسلم بنِ عوضہ جنابِ مختار یہ سب ہانی یہ سب امام کے شیعہ تھے جو کوفے والے تھے یہ ایک ایسی ٹیریٹری تھی کہ جو امام کو منسوس مناللہ نہیں سمجھتی تھی بلکہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ بزرگ ترین ہستی ہے قاندانِ بنِ حاشن کی یہ فرزندِ رسول ہیں یہ متقی ہیں یہ پریزگار ہیں لہٰذا ان سے بہتر کوئی انسان عرب میں نہیں ہے جو ہماری سرپرستی کر سکے یہ عقیدہ تھا ان کا اور بہت قلیل جماعت ایسی تھی کہ جن کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ سکھ فرزندِ رسول نہیں ہے بلکہ جوانانِ جنت کے سردار بھی ہیں ولیِ خدا بھی ہیں یہ شیعوں کی جماعت تھی لیکن جب جنابِ مسلم وہاں پہنچے اور لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی ابنِ زیاد بنی حاشن کا لباس اختیار کر کے کوفے میں داخل ہو گیا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ امامِ حسین آگئے ہیں لوگ یہی سمجھیں کہ فرزندِ رسول آگئے ہیں خاندانِ بنی حاشن کا لباس زیبتن کیا ہوا تھا اور سیدھا گورنر ہاؤز میں پہنچا دار الامارہ میں اور دار الامارہ کو بند کر دیا بارہ لوگ تھے اس کے ساتھ چھت پہ جائے گا کہتا ہے کوفے والو تم نے بغاوقت تو کر دی ہے لیکن یاد رکھنا صبح صبح ہوتے ہوتے یزید کی تازہ دم فوجے یہاں پر آ جائیں گی اور چن چن کے سب کو قتل کر دیں گی یہ کہنا تھا کہ تیس ہزار لوگ تھے جہاں میں مسلم کے ساتھ ماں آئیں اور اپنے بیٹوں کو لے گئیں بیوی آئیں اور اپنے شہروں کو لے گئیں بہنیں آئیں اور اپنے بھائیوں کو لے گئیں مسلم ابنِ عقیل کوفے میں تنہا رہ گیا جب مولا نے یہ خواہش کی تھی عقیل کوئی ایسا گھرانہ تلاش کرو کہ جو شدات میں منفرد ہو تاکہ میرا عباس اس دنیا میں آسکے جو مقصدِ حسین کا تحفظ کرسکے تو ایک خواہش تو جنابِ عقیل کے بھی دل میں رہی ہوگی کہ جب علی کے دل میں یہ تمنہ ہو سکتی ہے کہ کوئی عباس ہو تو عقیل کے دل میں بھی یہ تمنہ تھی کہ کوئی مسلم ہو جو مقصدِ حسین کا تحفظ کرسکے جنابِ مسلم کوفے میں تنہا ہیں اکیلے یہاں تک کی دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ آپ گرفتار ہو گئے ادھر امام نے مکہ چھوڑ دیا شہرہ پہ چل رہے ہیں کوفے کی سمد خیمِ نصب ہوئے خرصیفِ جلوہ فروز ہے رات دن جنابِ مسلم کی یاد دن میں باقی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا عباس دیکھو کوئی کوفے کے جانب سے آرہا ہو تو مسلم کا پتہ جانتا ہو حضرت عباس نے دیکھا ایک ناخہ سوار آرہا ہے رک جاؤ کیا تم کوفے سے آرہے ہو کہاں میں کوفے سے آرہا ہوں کیا مسلم کی خبر جانتے ہو کہاں مجھے آپ لوگوں کا انتظار تھا یہ بتا ہی فرزندِ رسول کہاں کہاں وہ کرسی پہ جلوہ فروز ہے وہ شخص آیا مولا آپ سے کچھ اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں کچھ خلوت میں بات کرنا چاہتا ہوں فرزندِ رسول کہتے ہیں نہیں جو گفتوں کو کرنی ہے سب کے سامنے کرو اس لیے تاکہ یہ جہاد اختیاری کہلائے فرزندِ رسول جب کوفہ سے چلا تھا تو مسلم کے لاشے میں رسی پان کر بچے کا سیٹ رہے تھے ارے کوراں مجھ گیا علی قدمات قتل کر دیا گیا ارے حضرتِ عباس کی صحیح بہن جنابِ رخیہ اپنے مسلم کو رو رہی تھی اے عباس تیرے ہاتھوں میں تنوار رہی تیرے بہن کی ماں گجڑ گئی ایک مرتبہ عباس کا ہاتھ عظم بن کے قفضہِ شمشیر پہ جا کے رکھا اے بہن تیری عظمت کی خسام اگر مسلم کا بھجلا کوفے میں خون نہ بھیجائے امام نے کاندے پہ حاضر رکھ دیا اے عباس تمہیں ہمارے حق کی خسم ہے تلوار مت چلانا ارے علی کا یہ لادلا علی کا یہ دماد سر نہیں کٹا مسلم کا ارے خطر نہیں کیا مسلم کو تلواریں نہیں ماری مسلم کے بلکہ زنجیروں میں چکڑ کے چھت پیسے زمین پر پھیک دیا گیا اور جب زہرہ کا لادلا سر کے بل زمین پر گرا تو ہٹیاں ٹوٹ گئی جسم میں رماخِ جان باقی نہ تھی جزاکم رب وکم جزاک اللہ جزاک اللہ روتے رہنا اور دعائیں مانگتے رہنا روتے رہنا اور دعائیں مانگتے رہنا مسائب کے دوران جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بابِ استجابت تک پہنچتی ہیں ازادہ رو روتے رہو پرسہ دیتے رہو ایامِ ازا آگئے ازادہ رو مومنوں ایسے رو جیسے رونے کا حق ہے مولا نے کہا تجابر سے جب رومان رکھ کے رو رہا تجابر میرے جد کے مسائب ہو رہے ہیں اور تم رو نہیں رہے کا مولا روتا رہا ہوں دیکھئے میرا رومالتر ہو گیا مولا کہتے ہیں ایسے نہ رو ایسے رو جیسے جدہ فاطمہ روتی ہے بالوں کو بکھیر کر واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ ایک قرآن مچ گیا ہائے مسلم ہائے مسلم ہائے مسلم ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا ارے مسلم کی یتیمہ کو تو بلاؤ مسلم کی یتیمہ جو سکینہ کی ہمسن تھی دولوں سہیلیا گلے میں باہر ڈالے ہوئے میرے مولا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ایک مرتبہ مولا نے ننی سی بچی کو اٹھایا اپنے آنگوش میں رکھا زینب وہ جو ہم نے بزار سے بھندے لئے تھے سرہ لے کے تو آؤ سینب بندے لے کے آئی ایک مرتبہ فرزند رسول نے ننے ننے کانوں میں وہ بندے بنا دیئے سر پہ ہاتھ پھیر کر پیار کرنے لگے ایک مرتبہ بچی نے بڑی حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھا مولا کیا میں یتیم ہو گئی جو مجھے یتیموں کی طرح پیار کر رہے ہو مولا نے کلے جیسے لگا لیا میری بچی تو یتیم رہی ہوئی آج سے حسین دینا باپ ہے مگر میں کہو میرے مولا یہ منظر سکینہ دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی بچی یتیم ہو جاتی ہے تو کوئی سر پہ ہاتھ بیرتا ہے کوئی کانوں میں بالیاں پناتا ہے کوئی دست شفقت بیرتا ہے کوئی آگوش میں بٹھاتا ہے مگر ہائے میری سکینہ وہ وقت اثر جب سیاہ آن دیا چلی فرات کا پانی اچھلا زمین میں زلزلہ آیا کسی شکی نے آکے سکینہ کے تماجہ مارا سکینہ کے دی ظالم کیا یتیم ہو گئی جو مجھ کو دماتے مارا ہے انہا للہ و انہا الہ راجعون ریزن بخضائی و تسلیمان لعمر اللہمہ خسل المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمان اللہ یائے مرپا لنبات تابر بینہ بینہ محمد سکرات انہا کمجیب دعوات انہا کمجیب دعوات انہا کمجیب دعوات باتہ میں حسین یا حسین یا حسین تیر شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیر شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا ہاں تیر شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیر شہر سے جاتے ہیں ملکے والوں ہم کو دعا نانا تیر شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیر شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا آباد کریں گے ہم آباد کریں گے ہم آباد کریں گے ہم آباد کریں گے ہم ہم کو دعا نانا تیر شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیر شہر سے جاتے ہیں لکلا تیر شہر سے جاتے ہیں ملکے والوں ہم کو دعا نانا آباد کریں گے ہم آباد کریں گے ہم اب کرب بطا نانا تیر شہر سے جاتے ہیں ہم کو دعا نانا تیر شہر سے جاتے ہیں لکلا ہم کو دعا نانا تیر شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیر شہر سے جاتے ہیں ہم کو دعا نانا تیر شہر سے جاتے ہیں ہم کو دعا نانا تیرا دین ہے مشکل میں میں کیسے رہوں گھر میں تیرا دین ہے مشکل میں میں کیسے رہوں گھر میں تیرا دین ہے مشکل میں میں کیسے رہوں گھر میں تفلی میں کوئی وعدہ تفلی میں کوئی وعدہ ہاتھ جیسے کیا نانا تیر شہر سے جاتے ہیں جزاک اللہ مات میں ہو جزاک اللہ دے ہم کو دعا نانا تیر شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا پھر شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا پھر شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا روزے پترے آنکھیں ہم شم جلاتے تھے دے ہم شم جلاتے تھے اب کون مجابر ہے اب کون مجابر ہے دے ہم کو دعا نانا پھر شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا پھر شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا دے ہم کو دعا نانا دے ہم کو دعا نانا پھر شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا زینب تیرے روزے پر بے پردہ نہیں آئی اب تیرے کی سب دلیاں تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا میرے ساتھ میں جاتی ہے معظوم سگینا بھی پردیس میں ہوئے بھی پردیس میں ہوئے بھی پردیس میں ہوئے بھی بھائی کولو بھائی کولو بھائی ساتھ میں ہوئے بھی پردیس میں ہوئے بھی اسر cupcake نے ہوئے بھی بھائی کولو بھائی کولو بھائی کولا دو اے شہر سے جاتے ہیں اے شہر سے جاتے ہیں تُو بدلی میں چلا جائے تُجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صغرہ اے چاند مہرم کے تُو بدلی میں چلا جائے اے چاند مہرم کے تُو بدلی میں چلا جائے اے چاند مہرم کے تُو بدلی میں چلا جائے کہ گھر زہارہ کا لٹنے کی خبر تُو نے سنائی تُجھے دیکھ کے روتی ہے مہرم خدا ہی چودہ سو پرس پیتے چودہ سو پرس پیتے سب تیتے ہیں اے چاند مہرم کے تُو بدلی میں چلا جائے یہی ماتم کا حق ہے جزاک اللہ ماتمیوں جو جو دن قریب آتے جائیں گے عاشو کے انشاءاللہ تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا کہ وعدہ جو کیا بہن کو سینے سے لگا کر میں شادی کروں گا تو تیرے پاس ہی آ کر میں ساتھ محرم کو لوٹوں کا نہ خبرائے جا Want اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا محرم کے تو بدلی میں چلا جا کہ بیران گھروں میں نہ اسے نید ہے آتی اکبر کی جدائی ہے اسے خون رولاتی قدموں کے نشان ڈھاپ کے بیٹھی ہے سر رائے تو بدلی میں چلا جائے محرم کے تو بدلی میں چلا جائے محرم کے تو بدلی میں چلا جائے محرم کے تو بدلی میں چلا جائے کہ تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صغرائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے کہ بھائیاں کی جدائی میں پریشان ہے رہ دی ہر روز یہ نانا سے رو رو کے ہے کہتی اکبر نہ ملا نانا اکبر نہ ملا نانا کہ مر جاؤں گی تنہا محرم کے تو بدلی میں چلا جائے اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے کہ گھر ظہارہ کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھنے روتی ہے محرم میں خدایی چودہ سو پرس پیتے چودہ سو پرس پیتے سب کائیتے ہشگوائے اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جائے چاند محرم میں تھے تو بدلی میں چلا جا کہ برباد ہوئی میں جزاک نہ ہوئی میں آبا کے ہوئی پہ برباد ہوئی میں رے زیناب کو نارا سایا مہرم میں کا مہینہ برباد ہوئی میں آبا کے ہوئی پہ بربو بلا اجڑا مدینہ آبا کے ہوئی میں آبا کے ہوئی پہ بربو بلا اجڑا مدینہ ہر بار دل ہوئی میں سیناب کو نارا سایا مہرم کا مہینہ آبا کے ہوئی میں اے آبا کے ہوئی پہ بربو بلا اجڑا مدینہ آبا کے ہوئی میں ہر دل تھا کہ اس شیر کی کرتی تھی میں شاہی آبا کے ہوئی پہ بربو بلا اجڑا مدینہ آبا کے ہوئی پہ بربو بلا اجڑا مدینہ آبا کے ہوئی میں اے آبا کے ہوئی پہ بربو بلا اجڑا مدینہ بربو بلا اجڑا مدینہ آبا کے ہوئی میں آگے ہیں خیموں میں امت کا سماع ہے واضحی تو کہاں ہے واضحی تو کہاں ہے آئے دیکھو تو ردا چھنی لکھ گیا آبا کے ہوئی پہ بربو بلا اجڑا مدینہ آبا کے ہوئی میں آبا کے ہوئی پہ بربو بلا اجڑا مدینہ آبا کے ہوئی میں آبا کے ہوئی پہ بربو بلا اجڑا مدینہ آبا کے ہوئی میں آبا کے ہوئی پہ بربو بلا اجڑا مدینہ آبا کے ہوئی میں تھوڑی تھوڑی دیر وقت لے رہا ہوں بہت دور سے سفر کر کے یہاں پہ پہنچ رہے ہیں جن کے ایمیلس کے ذریعے جو بھی فرمائشیں ہیں جو بھی اس ٹوٹی پوٹی آواز میں جو مولا نے دیا ہے پورا کرنے کی کوشش کروں گا شکر گزار ہوں اپنے سالہ نے دستہ فراز علی کا اور اپنے تمام ساتھیوں کا عارف کا پہمود پدھانی کا کہ مجلسِ اعزا پردیس میں اس طریقے سے نحو خانی بی بی فاطمت الزہرہ کے دعا کا صدقہ ہیں مولا آپ کی جان و مال کی حفاظت فرمائے اس عزا کے صدقے میں الودائی نحو پیش کر رہا ہوں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام حسن یا حسین مولا حق امام یا یا حسین یا حسین یا حسین مل کے بولی ہے یا حسین یا حسین شاپیر کی بولا ڈلی سینے پہ جو شاک پلی شاپیر کی بولا ڈلی سینے پہ جو شاک پلی اس کی ردارن میں جلی مو پر تما جو کے نشان مولا حق امام حسن حسین مولا حق امام حسن یا حسین یا حسین جزاک اللہ حسین مل کے بولی ہے یا حسین 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 پیاسے گلے خنجر چلے چادر چھنی خیمے جلے عباس کے پر چندلے رو کر کہیں یہ بیویاں حسین یا حسین حسین یا حسین الفاتحہ ورائے شفاء مرضا والکلو مومنین ومومنان کی صحت و سلامتی قلی بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ ارحمدلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ارحمدلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وحافظا وفائظا وناصفا ودلیا وعینا حتى تسکنه واردکا قوان وتمتعو فیها تبیغا یا رحم الرحمین اللہم صلی علی محمد وآلی محمد